آپ کہہ رہے ہیں کہ تیکنیکل ڈفکلٹیز ہیں اگر ت biết ان کو اسئ muzwer ہوا تو یہ تینکل ڈیسل اہمان ہے یہ تو جب سے وہ کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں یہ تینکل ایشل آپ ہی تب کوچھتے ہیں آپ بھی پ ایس ال میں بھی کوچھتے ہیں تو یہ تینکل ایشون کس نے دور کرنا ہے یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پندرہ سولہ کاری باتا کہ کون سے ہو سک хотے ہیں ورنڈ کپ کے لیے بڑھ ساب اگر آپ اپنے حمسائے میں دیکھتے ہیں انہوں نے دو ٹی میں بنا کر پیش دیں گے دور کہیں بھی نہیں ہیں اب دور دور ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ تیکنیکل دفکلٹیز ہیں اگر تیکنیکل ہی ان کو ایشوز ہیں تو یہ تیکنیکل ایشوز اس ٹور پہ آئے ہیں یہ تو جب سے وہ کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں یہ تیکنیکل ایشوز آپ ہی تب کوش تھے آپ ہی پی ایس اے میں بھی کوش تھے تو یہ ٹیکنکل ایشیوز کس نے دور کرنے تھے اور اگر تھے تو ان ایشیوز کے ساتھ کھلایا کیوں اور اب آپ کے پاس کون سا ایسا ٹائم ہے جہاں پر آپ یہ ٹیکنکل ایشیوز کو جو ہے وہ ان کی کریکشن کی طرف جائیں گے وہ اسی طرح کھیلیں گے لڑکے they will not change anything کیونکہ ابھی سب کو اپنی اپنی جگہ کی پڑی ہے تو جو انہیں بیس لگ رہا ہے وہ ویسے ہی چلتے رہیں گے وہ پی ایسل میں پھر جائیں گے پھر کچھ تھوڑا بہت پرپارک کریں گے پھر کیا ٹیکنکل ایشینسی دور ہو جائے گی پی ایسل میں پتہ چلے گا کہ ٹیکنک ٹیک ہو گئی یہ بھی مسئلہ ہے ٹیک ہے اچھا بڑھ سا اگر آپ کا ورلڈ کپ انڈیا میں جو کہ پرپوزڈ ہے حالات اگر ٹیک ہوئے تو ادھر ہوگا وہاں نہ ہوئے تو یو اے ہی میں ہوگا دونوں جگہ پر آپ کو دو دو سپنر دو پکے سپنر چاہیے آپ کو دونوں جگہ پر ٹیک ہے آپ ایک کا نام بتائیں فارم بتائیں شدہ آپ کی اسمان اچھی بولنگ کر رہا تھا آپ نے ساؤت افریقہ میں اس کو بار بٹھانا شروع کر یہاں تک کہ زمبابی کے علاوہ بھی اس کو ور نہیں کر رہا ہے کیا کانپیٹنس پریپریشن کی آپ نے اپنے ان پلیئرز کی میں نے تو وی ٹرانسفر کی ایک ریکارڈنگ سنی ہے پریس کانپیٹنس کی مجھے یہ بھی نہیں بتا کون کون سوال کر رہا تھا لیکن پرٹننٹ پریسٹن نہیں تھے اس میں آپ آگے پوچھ رہے ہیں مبارک ہو آپ بڑا اچھا ٹیم نے پرفارم کیا یہ بتائیے کہ کتنا پریشر ہوتا ہے دباؤ میں جب آپ ببل میں رہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں کرکٹنگ بات کیا ہے اس میں آپ کے ایشوز کہاں ڈسکس ہو رہے ہیں اس قویسٹن نہیں اس میں آپ کے ایشوز کہاں ڈسکس ہو رہے ہیں یہ مجھے بتائیں اس سوال میں ٹھیک ہے مجھے تو یہ نہیں پیدا کس کس نے سوال کیا لیکن اگر وہاں پہ آپ کے لیڈنگ لوگ ایویلیبل تھے تو پھر تو سوال اچھی ہونے چاہیے تھے ریلیونٹ ہونے چاہیے تھے جب ٹیکنیکل خامیاں ہیں کس کیوں نہیں کسی نے پوچھا کہ وہ پہلے نہیں تھی کیا اس ڈور پہ شروع ہوئی ہیں آپ کے بیس آپ کے فنگر ٹپس پہ ہیں بیس چھوڑ دے گیارہ ہیں بندے آپ کی نظر میں کسی نے پوچھا کسی نے بتایا اس پہ کوئی بات ہوئی آگے کیا ہے ورلڈ کپ ہے مجھے بتائیں کرگٹ گان ڈسکاس ہوئی ہے میڈل آرڈر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو نا تجربہ کر رہی ہے ایک بیسکس ٹھیک نہیں ہے بیسکس کی بات کرتے ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے ایک سو پچاس ساٹھ کی جب سٹرائک ریٹ سے کھیلنا ہے تو اس دوران اگر آپ کی بیسکس ٹھیک نہیں ہوں گی پھر آپ نے ساتھ میں شورٹ پیٹ بولنگ کو بھی ہینڈل کرنا ہے تو جب تک بیسکس ٹھیک نہیں ہوں گی اس وقت تک نہ آپ کا سٹرائک ریٹ بہتر ہو سکتا ہے نہ آپ شورٹ پیٹ بولنگ کو ہینڈل کر سکتے ہیں یہ بیسکس کی خرابی کی وعدہ اور ان پر کام ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا ان پر کام ہو رہا ہے لیکن پلیئرز کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ بیسکس ٹھیکڑی ہوں گی تو آپ سوائل کر سکتے ہیں ایسے ہوں گی کلپ کرکٹ بیس آور کی ہوگی تو بیسکس ٹھیکڑی ہوں گی سکول کرکٹ بیس آور کی ہوگی تو بیسکس ٹھیکڑی ہوں گی پچاس آور اور پرس کلاس کے میچ چھوڑ کے آپ کے لڑکے جا کے جوان لڑکے جا کے ٹی ٹین کی لیگے کھیلیں گے تو بیسک سٹرونگ ہوں گے ٹھیک ہے آپ کی اٹھتے بیٹھتے سوتے کروٹ لیتے مو سے سٹرائک ریٹ نکلے گا صرف تو بیسک سٹرونگ ہوں گی بیسکس پہ بات کون کرتا ہے یہ تو بتائیں کوئی یہ بیسکس پہ بات کر رہا ہو اچھا بڑھ سا اب ایک اور بات ہے یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پندرہ سولہ کا نہیں پتا کہ کون سے ہو سکتے ہیں ورنڈ کپ کے لیے بڑھ سا اب اگر اب اپنے ہمسائے میں دیکھتے ہیں انہوں نے دو ٹیمیں بنا کے ابھی سے رکھ دی ہیں دور کہیں بھی ابھی نہیں ہیں دور دور ہیں دونوں ٹیمیں بن گئی یہ کیسے ہوا ہے کلیریٹی ہے نا مائنڈ میں پرفارمنس ہے سامنے پتہ ہے کون بندہ کہاں کھیلنا چاہیے کس کی کہاں ضرورت ہے کہاں پر کس کو بیجیں گے تو کافی ہے کہاں پر کس کو ضرورت ہے کہ یہاں پر ضروری ہے بہترین بندہ جائے ایڈنٹیفیکیشن کا پروسس بڑا کلیر ہے فارمیٹ سوچنگ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ IPL میں کچھ کر دیا تو ٹیسٹ کی چیمپنشپ میں بندہ چلا گیا ایسا نہیں ہے جمپنگ اکروس ڈی لائنز نہیں ہو رہا وہاں پر ٹھیک ہے میرٹ کو بہتر طریقے سے اپلائے کیا جا رہا ہے یہاں پر جمپنگ اکروس موسیقی